اسلام علیکم میں ہوں اسمان چودری آج کی اس وڈیو میں بات کریں گے عمران خان کی وسیعت اڈیالا جیل سے جو سامنے آئی ہے اس کے علاوہ عمران ریاض خان نے تفصیلات بتائی ہیں کہ عمران خان کو اس وقت اڈیالا جیل میں کس صورتحال میں رکھا گیا ہے بڑی بیانت صورتحال عمران ریاض خان نے بیان کی ہے اور عمران ریاض خان کی اس بات کو حسن ایوب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیاں بیان کرتے ہیں گورنمنٹ کا بیانیاں بتاتے ہیں اڈیالا جیل سے انہوں نے بھی عمران خان کے حوالے سے ایک بڑی خوفناک بات بتائی ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ بتائیں گے کہ برشتر گوھر اور حامد رضا نے ایک درخواست دی ہے وفاقی وزیر داخلہ کو اور یہ کہا ہے کہ ہمیں عمران خان سے علاقات کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اپنا احتجاج مؤخر کر سکیں اس درخواست میں کیا کمی ہے اس درخواست میں کیا غلطی ہے اور وہ درخواست وزیرت داخلہ جو وفاقی وزیرت داخلہ ہے اس کی بجائے کہاں دینی چاہیے تھی اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ مستوان واز خوکر جو کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی تھی تو ان کا جو پی ٹی آئی اور جو عمران خان کے حوالے سے موقف ہے وہ بڑا آہ معذرت خوانہ ہے اس حوالے سے بات کریں گے اس کے علاوہ بتائیں گے کہ شیرف ذلمروت پختون خواب میں جو پختون جرگہ ہو رہا ہے اس میں پہنچ گئے ہیں اور شیخ وقاس اکرم نے ایک بڑی خطرناک ٹویٹ کی ہے اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ پنجاب میں مارشل لا لگ گیا ہے آہ کیسے لگ گیا ہے آہ بڑی یہ بھی ایک بڑی خوفناک آہ ایک خبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے آپ کو آہ میں سنانا چاہوں گا حرون رشید نے جو عمران خان کی وسیعت کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے آہ ڈیالا جیل سے وسیعت کی ہے کہ یہ مجھے ملٹری کوٹ میں ملٹری کوٹ کے حوالے کر دیں گے اور وہاں سے مجھے پھانسی بھی دی جا سکتی ہے لیکن مجھے اگر پھانسی دی جائے تو وہ کس طرح دی جائے یہ آپ خود سنیں عمران خان کے بارے میں جو خبر سامنے آئی ہے اس کی تردید یا عمران خان خود کریں یا علیمہ خان کریں یا حکومت کریں تو صورتحال وازو چار دن سے آج پانچنا دن ہے یہ چڑھا دن ہے کسی شخص کو ان سے ملے نہیں دیا جا رہا عمران خان سے اور انہوں نے جو پی ٹی آئی کے ذراعے کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے انہوں نے اپنی بہن سے کہا علیمہ خان سے یہ مجھے فوجی حکومت کے حوالے کر سکتے ہیں مجھے پھانسی دے سکتے ہیں میری وسیعت یہ ہے کہ میرے موہ پہ کالا نکاب نہ ڈالا جائے پھانسی دیتے وقت تاکہ قوم اور اس کی ضرور اس کی ویڈیو بنائی جائے اور تاکہ قوم یہ دیکھ لے کہ میں خوف کا شکار رہا ہوں یا کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا ہوں اپنے مالک پہ توقع کر کے اللہ پہ بروسہ کر کے جی تو یہ گفتگو آپ نے سنی اب آتے ہیں دوسری خبر کی جانب بریشتر گوھر اور حامد رزا نے ایک درخواست دی ہے وفاقی وزارت داخلہ کو کہ ہمیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے حالانکہ یہ درخواست دینی چاہیے تھی پنجاب کی ہوم منسٹری کو کیونکہ یہ جو اڈیالہ جیل ہے یہ پنجاب میں آتی ہے اور عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی بھی پنجاب حکومت نے لگا رکھی ہے تو وفاقی وزارت داخلہ اس میں ویسے اگر کوئی کردار ادا کرنا چاہے تو کر سکتی ہے لیکن جو اصل پلیٹ فارم ہے وہ پنجاب کی وزارت داخلہ ہے وہاں پر بریشتر گوھر اور ان کو دخواست دینی چاہیے تھی تاکہ اگر وہاں سے کوئی جواب آئے تو اس پر بات کی جا سکے یہاں پہ یہ ایک جول ہے پی ٹی آئی کی جو جنگ قیادت ہے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں انہوں نے پندر اکتوبر کو احتجاج کی کال دے رکھی اور آپ کو پتہ ہے شنگائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہے اس دوران احتجاج کی کال پر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ ڈیوائیڈ ہے تو اگر عمران خان سے ملاقات کی اجازت مل جاتی ہے اور عمران خان کی خیریت دریافت کر لی جاتی ہے تو میرے خیال سے پھر یہ احتجاج کی کال واپس لے لی جائے گی لیکن حکومت یہاں پہ پس اس لے گئی ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے بھی دیتی ہے تو عمران خان کے پاس جو لوگ ملنے جائیں گے عمران خان ان کو بھی احتجاج کا ہی کہیں گے اور عمران خان یہ بھی کہیں گے کہ علیمین گنڈا پور اس دن واپس کیوں گئے ان کو بیٹھ رہنے چاہیے تھا تو اس حوالے سے جو ہے وہ کھل کر عمران خان کا موقف سامنے آ سکے گا اس لیے گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ عمران خان سے کسی بھی قسم کی ملاقات ہو اس کے علاوہ عمران ریاض خان نے جو اپنے ولاد میں گفتگو کی وہ پہلے آپ سنے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں ہوا کہ حسن عیوب نے کیسے عمران ریاض خان کی اس بات کو سیکنڈ کیا ہے چیزیں لکھ کر بھیجیں کہ جو کچھ خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے نمبر ایک اس نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کا اخبار بند کر دیا گیا ہے نمبر دو اس نے بتایا جی کہ عمران خان صاحب کی کینٹین بند کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کی جو اپنی عدویات تھی وہ بند ہیں اور ان کو جو اسپتال کی عدویات ہیں وہ فراہم کی جائیں گی عمران خان صاحب کی واک بند کر دی گئی ہے یعنی عمران خان صاحب کا جو اپنا پرہیزی کھانا تھا کیونکہ وہ کھانا کھانے میں تھوڑے محتاط رہتے ہیں اور وہ وہ چیزیں کھاتے ہیں جو صحت مند ہو تو عمران خان صاحب کا اپنا کھانا ہوتا ہے وہ کھانا بھی بند کر دیا گیا ہے اور انہیں جیل سے کھانا دیا جا رہا ہے یہ کلیم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی بار بار کر رہے ہیں پہلے عمران خان صاحب نے خود بتایا تھا کہ انہیں نہانے کے لیے دوسری جگہ دی جاتی تھی انہیں کہیں لجائے جاتا تھا جہاں پہ جا کے وہ نہاتے تھے اور کپڑے وغیرہ چینج کرتے تھے تو اب یہ سہولت بھی عمران خان صاحب کے بعد موجود نہیں ہے اور انہیں اپنے ہی سیل کے اندر جو واشنگ پیچھے ایک چھوٹی سی دیوار ہے وہ موجود ہے اسی کو عمران خان صاحب کو استعمال کرنا پڑتا ہے جی تو عمران ریاض خان کی گفتگو آپ نے سنی انہوں نے کہا کہ میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان پر کیا کیا سختیاں کر دی گئی ہیں ان سے اخبار لے لیا گیا ہے ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا اس کے علاوہ عمران ریاض خان نے جو ساری گفتگو کی اس کو حسن ایوب نے کیسے سیکنڈ کیا حسن ایوب نے ازار ڈیجیل پر یہ گفتگو کی یہ بلائزہ کرے اور وہ مشرکتی شاید اب ان کو اویلیبل نہیں ہے اور جو ان کو سہولیات مل رہی تھی وہ سہولیات بھی اب شاید اس طریقے سے ان کو اویلیبل نہ ہوں جو اطلاعات مل رہی ہیں اڈیالہ جل سے مطلق کہ عمران خان صاحب کا جو مشرکتی جانے کے بعد اب ان کو اپنے جو کپڑے ہیں یعنی اپنے پجامے اور اپنی شیٹس وغیرہ وہ خود ہی واش کرنی پاڑی ہیں تو اب دیکھ سکتے ہیں ایک طرف تو حکومت چاہتی ہے کہ پٹی احتجاج نہ کرے اور عمران خان کی صحت کو لے کر کنسن شو نہ کرے لیکن دوسری طرف اپنے ہی جو لوگ ہیں ان کے ذریعے یہ خبریں باہر لے کے آ رہی ہیں کہ عمران خان پر سختی کر دی گئی ہے ان سے مشرکتی بھی واپس لے لیا گیا ان کو اپنے کپڑے بھی خود دونے پڑ رہے ہیں کھانا بھی ان کو صحیح طرح سے مجسر نہیں ہے ان کو اخبار نہیں دیا جا رہا ان کو محدود کر دیا گیا ہے ان کو پی وی دیکھنے پر ان پر پابندی ہے کسی بھی طرح کی گفتگو عمران خان سے نہیں کی جاری تو یہ عمران خان کی اڈیالا جیل کے اندر صورتحالہ تو اسی وجہ سے پھر پٹی اے میں بیچانی پائی جاری ہے اور وہ پندرہ اکتوبر کو انہوں نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے اس کے علاوہ مصطفیٰ نواز خوکر نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی اے کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے اس معاملے پر حالانکہ مصطفیٰ نواز خوکر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ پی ٹی اے احتجاج نہ کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے گھروں پر چھاپے نہ مارے شنگائی تاون تنظیم کانفرنس کے دوران ہر طرح کی جو پلٹیکل ایکٹیوٹی ہے پلٹیکل مخالفت ہے وہ ختم کر دینی چاہیے قوم کو یکجہ ہونا چاہیے لیکن آپ نے دیکھا جتنے بھی امنیز ہیں سنیٹرز ہیں پی ٹی اے اے کے ازاد ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کے کاروبار تباہ کیا جا رہے ہیں ایک طرف تو حکومت چاہتی ہے کہ انار کی نہ ہو ملک میں اس دوران جب تک کانفرنس نہیں ہو جاتی دوسری جانب حکومت خود لوگوں کو اغوا بھی کر رہی ہے لوگوں کو گھروں پر چھاپے بھی مار رہی ہے اور پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے حوالے سے خوفناک خبریں بھی باہر لے کے آئی جا رہی ہیں اس پر آپ خود سوچ سکتے ہیں کون پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کے نواز شیر افضل مروت قومی جرگہ میں پہنچ گئے ہیں اس سے پہلے علیمین گنڈا پر پہنچے تھے شاید خٹک پہنچے تھے پی ٹی آئی کی کافی زیادہ قیادت جو ہے وہ اس پختون قومی جرگہ میں شامل ہوئی ہے اس کا جو علامیہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے فوج اور طالبان جو ہیں ان کو واپس بیجا جائے جا تاکہ پختون خواہ میں امن آ سکے اس کے علاوہ شیخ وقاس اکرم اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ اسی جنگ قیادت کے موقع کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پندرہ اکتوبر کو ہمیں احتجاج کرنا چاہیے ڈی چوک میں جانا چاہیے لیکن برشتر گوھر عمر عیوب صدق ایسر اور یہ جو باقی قیادت ہے یہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں احتجاج نہ کریں لیکن شیخ وقاس اکرم نے ریسینٹری ٹویٹ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر حالت میں ڈی چوک پہنچنا ہے پنجاب میں ایک بہت بڑی واردات ڈال دی گئی ہے ڈان نیوز کی یہ خبر ہے انہوں نے کہا ڈان نیوز نے چھاپا کہ پنجاب حکومت نے ایک کنٹروورشل بل پاس کیا ہے جس کا ابریویشن ہے پی ای آر ای پیرا جس کا مطلب بنت ہے پنجاب انفورسمنٹ انڈ ریگولیٹری اتھارٹی یعنی کہ پنجاب نے ایک پیرلل فورس بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو کے دور میں بھی بات ہوتی ہے کہ ایک فورس بنائی گئی تھی جو کہ بھٹو کی پرسنل ایک سیکیورٹی فورس تھی اسی طرح پنجاب نے بھی ایک الگ سے پیرلل فورس بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ مخالفین کے گروہ بچھاپے مارے جا سکے اٹھایا جا سکے پولیس کو قابو کرنا ہو سکتا ہے مشکل ہو اس میں ان کی پولیس کے بہت سے لوگوں کی جو اپنی دلی ہمدردیاں ہیں وہ کسی پارٹی کے ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو فورس بنائی جائے گی یہ ظاہر ہے نون لیگ بنائے گی تو ان کی کوشش ہوگی کہ اس میں ایسے لوگوں کو ڈالا جائے جو ان کے ہمدرد ہیں جو ان کے سپورٹر ہیں تو وہ پھر جو اپنے مخالفین ان کو دھبانا اور ان کو اٹھانا اور ان کو منانا جو ہے وہ آسان ہو سکے گا اس فورس کے ذریعے اب دیکھتے ہیں یہ فورس بن بھی سکتی ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ اس پر رکھا کردار دا کرتے ہیں کیونکہ ایک الگ سے فورس بنانا ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے یہ مریب نواز اس وقت کر رہی ہے بہرحال یہ آج کی خبریں تھیں بڑی خوفناک صورتحال جو تھی وہ یہی تھی کہ عمران خان کی جو وصیت ہے یہ حروم نرشیر سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ ان کو کس نے یہ خبر دی کیونکہ عمران خان سے ملاقات ہونے رہی اور اس وسیعت کی خبر میں کتنی صداقت ہے اس حوالے سے ضرور حروم نرشیر صاحب کو وضاحت دینی چاہیے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ